ملتے ہیں اور ان کی سوسائٹی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں ایسا کہ میں نے آپ سے فرمایا کہ آج کے ہمارے مہمان ہیں نہائیتی قابلہ ترام بشرفی نگاہ جناب انتھونی انور صاحب جو کہ سینڈ مینسٹ ڈیپول سوسائٹی پاکستان کی صدر بھی ہے تو آج سر ہم آپ کے اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے درمیان آئے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے سکابل سمجھا کہ اس انٹرویو کے لیے مجھے کال کریں بہت بہت شکریہ بڑی نوازش سر آپ سے میرا پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے مربی اس سوسائٹی کے مربی سینڈ وینسٹ ڈیپول کے حوالے سے کچھ بتائیں سوسائٹی آف سینڈ وینسٹ ڈیپول کے مربی تمام چیریٹبل آرگنیزیشن کے پیٹرن سینٹ مقدس وینسٹ ڈیپول ہیں اور انہی کی بدولت کی سوسائٹی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے سب بہت شکریہ آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سینڈ وینسٹ ڈیپول سوسائٹی کا تاریکی پسل منظر رجاجر کریں سوسائٹی آف سینڈ وینسٹ ڈیپول کا آغاز اٹھارہ سو تینٹس میں ہوا اور چند نوجوانوں نے جن کی تعداد پانچ سے ساتھ کی انہوں نے مل کر اس بات کا عہد کیا کہ ہم مستحق اور غریب لوگوں کی مدد اور رہنمائی کریں گے سو اٹھارہ سو تینٹس میں یہ سوسائٹی حمل میں آئی اور ان نوجوانوں نے مل کر اس کا وجود قائم کیا اور آج دنیا کے ایک سو پچاس سے زائد ممالک میں سوسائٹی آف سینڈ وینسٹ ڈیپول کام کر رہی ہے بلیسڈ فریدریک اوزینم اس کے فاؤنڈر ہیں اور انہوں نے نوجوانی میں ہی اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد رکھی اور آج یہ پیرڈ اتنا تناور ہو چکا ہے کہ ایک سو پچاس ممالک سے زائد ملکوں میں ایک خدمت انجام دے رکھیں سہر آج کے اس سوسائٹی کے مقاصد کیا ہے سوسائٹی آف سینڈ وینسٹ ڈیپول کے مقاصد کلام کی روح سے ہیں جس طرح خداون دیس سمسی نے ہمیں خدمت کا مشن سوپا ہے اسی طرح سوسائٹی آف سینڈ وینسٹ ڈیپول پوری دنیا میں اپنی اون کاموں کی وجہ سے جانی جاتی ہے جنہیں ہم خدمت کے کام جاتی ہیں ان میں مستحق لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا ایسے لوگ جو اپنی پوشات خرید نہیں سکتے ان کے لیے کپڑے فرام کرنا بے گھروں کے لیے گھر مہیا کرنا شیلٹر ہاؤسز مہیا کرنا فری میڈیکل کیمپس لگانا جو لوگ قیدوبند میں ہیں جیلوں میں ہیں ان کو گاہے بگاہے بزرٹ کرنا ان میں کلام کی منادی کرنا انہیں بتانا کہ انسان کو گناہ سے دور رہنا چاہیے اور اسی صورت میں وہ خدا کے قریب جا سکتا ہے اور بولو جو برگشتگی کا شکار ہے جو اکیلے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں گھروں میں بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں سوسائٹی آف سینڈ وینسٹ ڈیپول کے میمبران ان ہسپتالز کا ان گھروں کا وزٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنا وقت مہیا کرتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں ان کے دکھ اور درد کو آپس میں بانٹتے ہیں اور جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ ان کے لئے کرتے ہیں چاہے وہ مادی صورت میں ہو چاہے وہ غیر مادی صورت میں ہو اور آخر کار پوری دنیا کے امن کے لئے وہ ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں اور ایک دیسے ایک ساری یونائٹیڈ رہتے ہوئے وہ اس خدمت کو جاری اور ساری رہتے ہوئے تو سر آپ بطور صدر آپ پریزیڈنٹ ہیں اس سے سوسائٹی کے اور پاکستان میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے تو پاکستان میں خدمت سر انجام دینے کے ساتھ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح کا لائے عمل تیار کرتے ہیں بیسکلی ہمارے پاس سٹرچر ہے نیشنل کانسل کا اس کے بعد مختلف شہروں میں ہماری ریجنل کانسلز ہوتی ہیں اور پھر ان ریجنل کانسلز کے انڈر لوکل کانفرنسز کام کرتی ہیں جیسے آپ کا چوہ سین پالس میں شفقت مریم کانفرنس ہے سنپیٹس کانفرنس ہے دو کانفرنس آپ کے سین پال پرشک کام کرتی ہیں اور اسی طرح رسلہ بار ڈائیسز میں سرگودہ ڈائیسز میں کراچی ڈائیسز میں سیالکوڈ ڈائیسز میں ہم کام کرتے رہیں اور اس خدمت کو نہ صرف ان چند شہروں میں بلکہ پورے پاکستان میں ہم بھیلاتے رہتے ہیں اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمارا مقصد نہ صرف لوگوں کو مٹیریلسٹک چیزیں فرام کرنا ہے بلکہ ان کے ساتھ وقت کزارنا ان کی تنجیہ و تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا دکھ سکھ میں ان کا ساتھی رہنا اور اگر وہ کہیں محسوس کریں کہ وہ اکیلے پن کا شکار ہیں ان کے پاس جانا وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کے ساتھ باتچیت کرنا ان کی کانسلنگ کرنا ان کو دوبارہ خدا کے گھر واپس لانا اور انہیں بتانا کہ اصل مقصد زندگی کا کیا ہے تاکہ اس نشے والی زندگی سے وہ باز آئیں اور وہ خدا کی حضوری میں اپنے وقت کو ساتھ بہت خوب سر پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان میں بھی بہت سارے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کئی تنقید ہوتی ہے کبھی اپیشیڈ کیا جاتا ہے ان چیلنجز کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں کہ کبھی ڈیسارڈ بھی ہو دے پڑتا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ پڑتا ہے وہ زندگی زندگی نہیں جس میں سٹرگلز نہیں جس میں آپ کو کرٹسائز نہ کیا جائے جس میں تنقید نہ کی جائے آپ کے اچھی اور گرے کاموں کا تجزیہ نہ کیا جائے اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جن تمام تجزیہوں کو پوزیٹیولی لے اور سوچ و بشار کے بعد ایک اچھی راہ اختیار کرے سو ہمیں بہت سارے معاملات میں بہت سوچ سننا پڑتا ہے جو ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور بعض دب اچھا نہیں بھی لگتا لیکن جہاں ہم اچھا کام کر کے تعریف کے مستحق بھی ٹھہرتے ہیں وہاں اگر ہم سے کوئی کھوتائی یا کوئی غلطی بھی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا چاہیے جانچنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں سو یہ انسان ہوتے ہوئے ان چیلنجز سے گزرنا ہمارا روز کا معمول ہے اور ہم خدا کا نام لے کر ان کاموں سے گزرتے سے لے جاتے ہیں اور خدا خود اپنے کاموں میں برکت دیتا ہے اچھا مزید سن ونسنگ دیپول سوسائٹی کے بطورے صدر پریزنڈڈڈ ہونے کے ناتے پاکستان میں آپ کے مزید کیا پلان سے اس سوسائٹی کے حوالے سے سوسائٹی اپ سن ونسنگ دیپول پاکستان میں تو نیشنل کاؤنسل ہے وہ مالی مشکلات کا شکار تو ہے لیکن ہم نے اپنے مشن کو روکا نہیں تھے کہیں اس کو چھوڑا نہیں ہم اس سے منسلک رہے اور خدا کی مدد ہمیں ہمیشہ ملتی رہی ہم نے اپنی جیب سے ان چیزوں کے لیے اپنے ریسورسز کو جمع کیا اور پھر ہم جو ہم سے بن پڑا ہم اس کے لیے کرتے رہے پوریڈ میں جب پوری دنیا مشکلات کا شکار تھی لوگوں کو پاس کھانے کو راشن نہیں تھا مکانوں کے قرائے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور بہت سارے معاملاتیں کچھ لوگوں کو میڈیکل پسلیٹیز حاصل کرنے کے لیے مشکلات تھی سوسائٹی اپ سن ونسنگ دیپول نے ان دنوں میں بھی راشن کے امبار لگائے لوگوں کے لیے سستی سبزیوں کے بزار لگائے سستے پھلوں کے بزار لگائے اور محلوں اور علاقوں میں جا کر ان چیزوں کو عام کیا تھا کہ لوگوں کی رسائی تک وہ تمام چیزیں پہنچ سکیں کیونکہ پہنچ سے بلکل باہر تھی تو خدا یہاں ہوا یری جسے ہم کہتے ہیں وہ خود مہیا کرتا ہے بے شک ہمیں باہر سے فنس نہیں آتے لیکن اس کے باوجود بھی ہماری سوسائٹی کا ہر میمبر اپنا حصہ دل کھول کر ڈالتا ہے اور جتنا حصہ وہ ڈالتا ہے تو ہم سب مستحق لوگوں میں باہتے ہیں مزید کیا پلائبز ہے آپ کے مزید پلانز یہ ہے کہ یہ دائرہ اور بھڑے ہمارے ممبران ان شہروں میں بھی کانفرنسز کو قائم کرے جہاں یہ کانفرنسز قائم نہیں ہیں اور خدا اس کام کو بھر کر دے کیونکہ یہ میرا رات کا مشن نہیں ہے یہ خداون جس سمسی کا مشن ہے اور خداون جس سمسی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک بھوٹے کو کھانا کھلایا کسی ایک برہنہ کو کپڑے فران کر دیے کسی ایک کی پیاس بجھا دی تو جان لوگو تم نے یہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ کیا ہے یہ بڑی خوبصورت آیت جو آپ نے اس سے پہلے بیان کی ہے بیسکلی ہمارے تمام مقاصد انہی آیات کے گرد بھومتے ہیں اور مرکز سے ہی ہی ہمارے یہ سنیری آیت ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان باتوں پر حمل کرتے ہوئے خوداؤں جس سے کہ بہت قریب ہو جاتے ہیں تو سیر آپ اپنی خدمت کے حوالے سے بھی کچھ بتا دے کیونکہ میں تو کافی جاتا ہوں اب لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں خدمتیں جو خدا جس کو چنتا ہے یا جس کو وہ اس کام پر لانا چاہتا ہے وہ اس کا تعین خود کر دیتا ہے وہی جس طرح عام لوگ خوائر کو جوائن کرتے ہیں پھر وہ لیکٹرز گلوپ میں جاتے ہیں وہ چرچ کمیٹریز میں جاتے ہیں اور سنڈے سکول کے حوالے سے جو میری خدمت تھوڑی بہت ہے وہ آپ کو پتا ہے اس حوالے سے پھر خدا ہمیں اور بہت سارے معاملات مہیا کرتا ہے جیسے سوسائیٹی کے حوالے سے میں کراچی ریجن کا دو بار پریزیڈنٹ ہو رہا ہوں اور یہ اپنے میں یہ چھ سالہ مدر سوسائیٹی سنننسنڈیپول نیشنل کاؤنسل پاکستان کے پریزیڈنٹ کی ایسیے سے یہ میرا چھٹا سال ہے جیسے میں کمپلیٹ کروں گا اور اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے تو خدا تارہ بہتارہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو ہمارے سروں پر میشہ ملائے رکھتا ہے اور اسی برکب کو ان پر تائم رکھتا ہے جس کی ویسے ہم ان کاموں کو سر انجام دیں دیکھا ناظرین آج ہم نے بہت ساری معلوماتی باتیں حاصل کی ہیں سر ایم تری سے کیونکہ سنننسنڈ ڈپول سوسائیٹی کے حوالے سے انہوں نے بتائی ہے کہ خدمت کا یہ توڑا انہیں ملا ہے اور یہ اسے امام داری کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ ملکے اپنے انٹرنیشنل ٹیم اور اپنے پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم اور ڈائسلزن ٹیم بلکہ ہر ڈائسلز کی ٹیم کے ساتھ یہ ملکے گریب اور کچھلے ہوئے لوگوں کو اتھاتے ہیں انہیں یشمسی کے پاس لاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں خداون یشمسی جو کہ امن کا شہزادہ ہے پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم کرے تو آج ہم ان کے لیے دعا دو ہیں کہ خداون ان کی پوری ٹیم کو اور انہیں اور ان کی فاملی کو اچھی صحت تندرستی اتا کرے اور حمد ادا کرے اور حکمت سے معمور کرے تاکہ یہ اپنی خدمت کو اسی طرح حکمت کے ساتھ خدا کے جلال کے لیے اس سے قوت حاصل کر کے لوگوں میں ملتقل کرتے رہے شیر آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے درمیان آئے تینکی سو مچ تینکی سو مچ میں شکر گزار ہوں زائد کا اور ان کی پوری ٹیم کا جو گاہے بگاہے ہمیں موقع فرام کرتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور میں اس پلیٹ فرم کے حوالے سے اپنے تمام سوسائیٹی کے ممبران کا جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ خدا نے انہیں اس قدمت کے لیے چھنا ہے کہ وہ مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی خدمت کر سکیں ان کے لیے اپنی جیب سے اپنی نیک کمائی میں سے پیسے خرچ کر سکیں اور جو کس ان سے مہیا ہو سکتا ہے وہ مہیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خداون مہیا کرنے والا خدا ہے سو ہم اسی مشن کو جاری اور ساری رکھتے ہیں میں اپنے تمام ممبران کا پھر ایک بار دل سے شکریہ دا کرتا ہوں زائد کا اور ان کی پوری ٹیم کا جو سارے کام کو سر انجام دیتی ہے میں ان کے لیے ان کا شکریہ دکھتا ہوں زائد سن اب تک اتنا ہی اجازت دیجئے ہمیشہ کی طرح